بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم بیٹو پاکستان سپورٹس جیو ناظرین بات کریں گے ہاکی کے بارے میں ہاکی پاکستان کا قومی کل ہے اور پ�لے چند سالوں میں جتنا ظلم ہاکی کے ساتھ ہوا ہے پاکستان میں اتنا نہ عوام کے ساتھ ہوا ہے نہ کسی اور کل کے ساتھ ہوا ہے نہ ہی جو ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی کل کے ساتھ ہوا ہے اتنا ذنب ہاکی کو فیس کرنا پڑا پچھلے چند سالوں میں یہ بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتا آ رہا ہوں اور ابھی بھی بتاؤں گا کہ ہاکی جس کے لیے ہمیشہ پاکستان فیورٹ ہوا کرتا تھا چاہے ورڈ کپ ہو چاہے کوئی ٹورنمنٹ ہو اولمپکس ہو کوئی بھی ہو اگر کسی سے خوف پایا جاتا تھا اپننٹس کا تو پاکستان کی ٹیم ہوتی تھی کہ اس سے ہمیشہ دوسرے خوف ہوتا تھا کہ بھائی یہ ہمیں ہماری حالت خراب کر دیں گے یہ ٹیم یہ ہاکی کے ساتھ نہ ظلم ہو رہا ہے صرف بلکہ اوٹ سے کہ ہاکی پاکستان میں ایک مزاغ بن چکا ہے اب یہ مزاغ منیجمنٹ کر رہی ہے اور میں جب ظلم کی بات کرتا تو ظلم ہاکی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہاکی گراؤنڈ سے لے کے ہاکی ٹورنمنٹ سے لے کے ہاکی پلیئر سے لے کے ہاکی منیجمنٹ سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا کہ کیا یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کر رہی ہے لیکن اس بارے میں توڑی سی بات کریں گے ایک آرٹیکل پوسٹ ہوا ہے جو کہ چوٹا سا ہے میں آپ کو اس کا ایک چوٹا سا پارٹ شیئر کروں گا یہ پکچر ابھی اس وقت آپ کو سکین پر دکھائی دے رہی ہوگی افسوس ست افسوس نام نیہات اور جالی صدر سیکرٹری آج کل جس طرح قومی ہیروز کو سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں ایک معمولی سی رقم دے کر اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صاحبان کس طرح قومی کل ہاکی کی بربادی میں شامل ہیں یہ کس قوم میں ہوتا ہے یہ کس کل میں ہوتا ہے کس طریقہ ہے کہ یہ جو آپ پلیئر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہاکی کا پلیئر ہے یہ ایک نیشنل لیول ہاکی کا پلیئر ہے یہ کوئی گلی محلے کا پلیئر نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ جو پاس لوگ کڑے ہیں یہ سیلف کلیمٹ صدر ہے جو کہ نہیں ہے ایسا کہا ہوتا ہے کہ آپ جو کہ ایدھر لکھا جا رہے ہیں کہ مطلب دو سو ڈالر دیتے ہیں چند روپے دیتے ہیں اور اتنی بڑی پیچر استغفرالہ لگ رہے ہیں اس سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے کہ آپ ایک انجرڈ پلیئر کے ساتھ سارے پوس کر رہے ہیں کہ کوئی گے کاٹا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ اور دو سو ڈالر اگر آپ پلیئر کو دیتے ہیں دو سو ڈالر رفلی بنتے ہیں کوئی ہے وہاں سے فیفٹی ٹاوزنڈ فیفٹی ٹاوزنڈ ایک قومی ہیروز ہمارے کو آپ فیفٹی ٹاوزنڈ دے رہے ہیں جو کہ ایم ناوٹ شور کہ ہی فیفٹی ٹاوزنڈ ہیں بھی یا نہیں اگر ہے آپ ایک قومی ہیرو کو دے آپ کی زکاة خیرات نہیں دے رہے ہیں اور زکاة خیرات کی بھی پکچر نہیں بناتے لوگ تو یہ جو ہے ہمارے ملکی حالت ہے اور یہ بھی کلیم ہوا اس آرٹیکل میں کہ جب دو سو ڈالر دیے جاتے ہیں دوپٹر پکچر وہ دو سو ڈالر بھی واپس لیے جاتے ہیں ہم تو اس بات پر بیعث کر رہے ہیں کہ دو سو ڈالر بھئی پچاس ہزار بننے پچپن ہزار بننے وہ واپس بھی لے لیے جاتے ہیں لیکن آگے میں آپ کو اکتاتا ہوں کہ اس کے پاس جا کر چیک دیکھ کر سوشل میڈیا پر تصویر وائرل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدر شہلہ رضا صاحبہ اور سکرٹری حیدر حسین صاحب کی خوف کی وجہ سے نام نیہات کا بینہ ادھر ادھر گمنے پر مجبور ہوئے ہیں اور باگنے کے لیے راستے ڈونڈ رہے ہیں لیکن ہم ان کو باگنے نہیں دیں گے تو یہ آرٹیکل کی لنک ڈسکرپشن میں ہوگی اگر آپ نے خود پڑھنا ہے لیکن اوورال ایٹس ایٹ ایٹس ایٹ کی جو ہے ہاکی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے قومی کیل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اس لیول پہ ہرہا ہے ہمارے ہیروز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ مطلب جیسے کسی آئی ہی جو ہی ٹھپیچھے آپ نے دیکھی جس میں ہمارے جو آمان میں وہ میچز ہوئے تھے یہ ہمارے کیپر ہے گول کیپر ہے اور یہ بوٹی صاحب ہے یہ آرٹیکل میں بھی کلرلی لکھا ہے اوری پریزیڈنٹ نہیں ہے پاکستان حکی پریشن کے پریزیڈنٹ نہیں ہے لیکن ایٹس ایٹ ہمارے ادارہ کمزور ہے کہ کوئی بھی خود کو سیلف کلیم پریزیڈن بن کے جو ہے وہ یہ سب کر رہا ہے آئی ڈونڈ نو کی دارے کہا ہے کیا کر رہے کس وجہ سے کر رہے ہیں شہلا رضا صاحبہ جو کہ ابھی آئی ڈونڈ نو آئی ہوئی شاید وہ نومینیٹ تو ہوئی ہے کہ وہ لیکن ابھی وہ پریزیڈن بنی ہے یعنی وہ پیپل پارٹی کے رکن ہے کہ وہ کراچی میں بیٹھی ہے پاکستان ہاگی فیڈریشن کا جو ہے ایڈکوارٹر ہے وہ لاہور میں جن پر یہ سائے بانت قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی آگے پیچھے جو ہے یہ چیک بک اور یہ دے کے کوئی ایونڈ بنا کے جو ہے ڈونیشن کی پیچر اپلوڈ کر کے وائرل ہو رہے ہیں اور خود کو کلیم کیا ہے میں نے پریزیڈنٹ آئی ڈونڈ نو کیا بھی منیجمنٹ کی در ہے ایدھر ایدھر ہاکی فیڈریشن ہاکی فیڈریشن تو انہوں نے ایسے 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 جوک ہاکی پہ اگر آپ بیرمول سے کوئی اتلیٹ آتا ہے ہاکی وغیرہ کو تو آئی سوئر اس کو ہماری ہاکی پہ ترس آئے گا کہ یہ آپ کا کومی کیل ہے اس میں آپ وڈ کپ جیتے ہیں اس میں آپ جو ہے فیوری ٹوہا کرتے تھے اس کیل میں لوگ آپ سے ڈرتے ہیں ابھی آپ جو ہے لوگ کو پانچ دس ہزار پکڑا کے جو اس کے ساتھ سلفی لے رہے اور پکچر لے کے بیس بندے ایک انجر پلیئر کو پیسے پکڑا کے پکچر وائرل کرا رہے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے تو اس ملک میں ہاکی بھی ہے تو ہاکی کا بھی اللہ ہی حافظ ہے اللہ اس ملک کو اور اس ہاکی کو بہتر مقام پر پہنچائیں آمین مزید ویڈیوز کے دیکھتے رہے ہیں پاکستان سپور بیورو پاکستان زندہ بات